بابن فی غضوء الرجلی والمرأتی من انا ان واحد یہ باب مرد اور عورت کے ایک ہی برتن سے وضوء کرنے کے بیان میں ہے یہ مسئلہ بھی اجمائی ہے حضرت امام تمزیر امتلالینہ جو حدیث اس میں لائی ہے اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے کیونکہ حدیث اس میں انہوں نے یہ ذکر کی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل جنابت فرماتے تھے تو امام تنوزیر امتلالینہ حدیث جو لائی ہے اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور باب میں وضوء کا ذکر ہے اس میں کوئی منافعات نہیں کیونکہ جب غسل جنابت کیا جا سکتا ہے ایک برتن سے تو وضوء بدرج اولہ کیا جا سکتا ہے تو بابن فی وضوء الرجل والمرأة من انہین واحدین کے قائم کرنے سے کوئی حرج اور کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا ہے بابن باب کراہیت فضل تہور المرأة عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضوء کرنا اس کی کراہیت کا بیان ہے اس باب میں اور اگلا باب جو ہے باب الرخصت فی ذالک یہ دونوں بالمقابل باب ہیں پہلے باب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا منع فرمایا عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور باب الرخصت فی ذالکہ میں روایت آئی ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اغتصل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت کہ بعض ازواج متحرات مراد اس سے حضرت میمونہ ہیں جن کا ذکر ابھی آیا تھا تو انہوں نے غسل کیا ایک برطن میں فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَن يَتَوَضَّعَ مِنْهُ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضوء فرمانا چاہا فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اِنِّ كُنْتُ جُنُوبَنْ میں جنوبی تھی میں نے اس سے غسل کیا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنَبْ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے تو اس باب میں باب و کراہیتِ فَضْلِ تُحُورِ الْمَرْأَةِ اور اگلا جو باب ہے رخصتی فیضالی اس میں دونوں میں ایک ہی مسئلہ ہے عورت کی عدم موجودگی میں اگر مرد ایسے برطن سے ہاتھ ڈال ڈال کر وضوء کرے کہ جس سے عورت نے وضوء کیا ہے اور پانی بچ گیا ہے تو اس صورت میں عوام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے علاوہ ائیمہ سلاس کے نزدیک جائز ہے لیکن اس کے برعکس اگر ہو یعنی مرد کے عدم موجودگی میں عورت وضوء کرے تو اس میں سب متفق ہیں کہ جائز ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دلیل باپ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جواب کئی جواب اس کے دیئے گئے ہیں جبکہ صحیح یہ ہے جو عائمہ سلاس نے فرمایا ہے کہ جائز ہے مگر جب امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث شریف کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کا جواب ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے اس کا تعلق کہ حدیث شریف کا جو تعلق ہے وہ تحارت اور نجاست کے باپ سے نہیں ہے اگر عورت کے استعمال سے پانی ناپاک ہو جاتا تو ہر صورت میں ہوتا ہے عورت تنہائی میں استعمال کرے تو ناپاک ہو اور مرد کے ساتھ ڈالے تو ناپاک نہ ہو ایسا کیوں اس سے معلوم ہوا کہ حضو سلم کا یہ ارشاد تحارت اور نجاست کے باپ سے نہیں ہے دوسرا جواب اس کا یوں دیا گیا ہے کہ حدیث شریف کا تعلق وساویس کو بند کرنے کے لئے وساویس کے سدد باب کے لئے فرمایا ہے یعنی حضو سلم کا جو یہ ارشاد ہے سدد باب وسائس کے لئے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وسوسہ کے دروازے کو بند کرنا چاہیے پاکی ناپاکی کے مسئلے میں عام طور سے عورت بے احتیاط ہوتی ہے جب مرد استعمال کرے گا تو ترہ ترہ کے وساویس اس کو آئیں گے اس لئے شریعت نے حکم کیا کہ اس کو بلکل بند کر دو یہ حدیث وساویس سے مطالق ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امی سلمہ سے عورت اور مرد کے ایک ساتھ غسل کرنے کے سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ عورت دانا ہو ازا کانت کئی ستن جبکہ عورت چالاک ہو دانا ہو کوہن نہ ہو یہ بات نسائی شریف میں ہے یہ جو عرض ابھی کی گئی ہے یہ نسائی شریف میں یہ بات ہے تو اس سے پتا چلا کہ چاہے پہلا جواب لے لیا جائے چاہے دوسرا جواب لے لیا جائے اس سے پتا چلا کہ یہ نجاست اور تہارت کے باپ سے نہیں ہے بلکہ یہ سدے باپ اور وساویس کے باپ کو بند کرنے سے اس کا تعلق ہے عیم سلاسہ نے اس سے استطلال نہیں کیا ہے امام ترمیزی نے آگے فرمایا وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقْهَا یہاں کَرِهَ بَمَعْنَا نَاجَائِز کیونکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کی نزدیک مکرو نہیں بلکہ ان کے نزدیک وضوحی نہیں ہوگا جائز ہی نہیں اوقال ابی سور یہاں جو عبارت میں امام ترمیزی نے فرمایا ہے سور کا لفظ عام ہے عورت نے اگر ہاتھ ڈال کر وضوح کیا اور بچ گیا تو اس کو بھی سور کہا جاتا ہے سب پینہ یا مو لگانا ضروری نہیں اردو میں پانی پینے کے بعد جو گلاس میں بچ جاتا ہے وہ سور یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں بچنا جو عام ہے سور کا لفظ اس کے اوپر استعمال کیا گیا اور کسی برطن سے پانی عورت نے لیا کسی لوٹے کے ذریعے سے یا لوٹے کو انڈیل کر وضوح کیا تو اس بچے ہوئے پانی سے مرد کا وضوح کرنا امام احمد جائز ہونا چاہئے اگر اس طرح سے انہوں نے کیا ہے تو جائز ہونا چاہئے لیکن انہوں نے اس مذکور ہے یہ اس کا تعلق طہارت اور نجاست سے نہیں ہے کہ حضور سلام منع فرمائیں کہ اس سے وضوح ہوگا نہیں بلکہ وسائص کے باب کو اور دروازے کو بند کرنے کے لئے ہے اللہ حالی آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپنا نام اور فل ایڈریس